کانگرس پارٹی کی بریش نیتا اور سپوکس پرسن سپریہ شریمیر جی ہمارے ساتھ ہیں میم ہمار جوان جوتی پچاس سال کے بعد آج جو ہے بجھا دی جائے گی اس کے پر کانگرس کے پورے دیکھ سراحل گاندی ان کا بھی ٹویٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس کو چلانے کوشش کریں ایسا ہے کہ دیش اور کوئی بھی دیش دنیا میں اپنے اتحاس کو بدل کر بھوشت کی نیو نہیں رکھ سکتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں موڈی جی اور ان کی سرکار کی وفلتہ اور ان کی بوخلاہار کیونکہ ہمارے بڑے گوروشالی اتحاس میں ان کی کوئی بھومکہ ہی نہیں رہی چاہے وہ آزادی کی لڑائی ہو چاہے جنگ اس دیش نے لڑی اور اسی کا سمرپن یہ امر جوان جوتی تھا یہ کیا تھا امر جوان جوتی ہماری شہیدوں کا ہمارے گوروشالی اتحاس کا ایک بہت بڑا پرمار تھا اس کے ساتھ کھلوار کرنا اس کی لوگ کو بجھا دینا کہیں نہ کہیں یہ پرتیکاتمک جو شہادت لوگوں کی ہوئی ہے اس کا سممان ہے اور راہل جی نے بلکل ٹھیک کہا جو فرضی راشتروادی ہوتے ہیں وہی یہ کر سکتے ہیں ہماری سرکار آئے گی ہم اس کو دبارہ ضرور سے جلائیں گے امر جوان جوتی کو وہاں سے پیچھے ناشنل وار میموریل پر شفٹ کیا تھا اس طرح کا کترک تو ہم نے بھاشپا سے پہلے بھی سنا ہے جس طرح سے یہ پورا سینٹرل وستہ توڑا جا رہا ہے جبکہ پیسہ گریب کی جیب میں جانا چاہیے جس طرح سے پردھان منتری جی کے آٹھ ہٹھ ہزار کروڑ کے ہوای جہا جا سکتے ہیں لیکن کووڑ میں جو لوگ شہید ہوئے جن کی جانے گئیں سرکار کی وفلتا سکتے ہیں ان کو چارلاک روپے ناشنل ڈزاسٹر مینجمنٹ کے ایکٹ کے انتر نہیں کیا جا سکتے ہیں تو اس طرح کے کترک ہم نے سنے ہیں لیکن کترک سے دیش نہیں چلتا ہے جیسے کی ٹیلی پرامٹر سے دیش نہیں چلتا ہے ہو سکتا ہے موڈی جی کو کسی نے یہ سکرپٹ سمجھا دی انہوں نے ٹیلی پرامٹر پڑھ دیا ہو لیکن سچ یہ ہے کہ آج اس دیش میں جس طرح سے شہادت اور بلیدان کب کو پریتیاغ کر کے جو کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی غلط ہے بہت ہی نندنی ہے 1972 میں جو ہے اس کو فرس ٹائم اگنائٹ کیا گیا تھا عمر جوان جوتی کو بہت آئیکونک ہے آپ کو اس پہ کیا کہنا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بھی بھارتی ہوگا جو دلی آیا ہوگا راجدیش کی راشتے راجدھانی اور وہ عمر جوان جوتی پر جا کر اس میں متھانی ٹیکا ہوگا یا ہاتھ نہیں جوڑا ہوگا آج آپ کیا کہیں گے ان سب لوگوں سے کہ کیا اس جوتی کی کوئی ویلیو نہیں تھی کہ کیا اس جوتی کا کوئی پرتکاتمک سندیش نہیں تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیش کے تیہاس کے ساتھ جتنا کم کھلوار کرے بھاج پا اتنا ہی اچھا رہے گا لیکن سبق جنتا ہی سکھائے گی تو یہ تھی سپریہ شینی جی ہم سے بات کرتے ہیں کیمپسن ابھیشیک کے ساتھ سپریہ بھاردواج آج تک دلی